چلنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں مدد پردیش کے پورو مخمتری کملنات کی کملنات مدد پردیش کے مخمتی نواز میں اب بھی رہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھوش میں جب ویدھان سبا کے اپ چناؤں ہوں گے تو کانگریس کو بہوت ملے گا اور وہ ایک بار پھر مخمتری بن جائیں گے اس لیے وہ مخمتی نواز چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہی ورطبان مخمتری شیورا سنگھ چوہان چوہتر بنگلے کے آٹھ نمبر بنگلے میں رہ رہے ہیں بی آٹھ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے مخمتری کے ساتھ اتنا لاو لشکر تانجھام ہوتا ہے کہ انہیں ایک بڑے بنگلے کی آشکتہ ہوتی ہے ایک بڑے نواز کی اس لیے ہر جگہ پہ ایک مخمتری نواز بنائے جاتا ہے کملنات کو بھوئے عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ مخمتری نواز کھالی کرنا نہیں چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا مو ہے یہ سارے نیتہ لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں کہ جب آپ سرکاری مکان میں آپ کا ٹام پورا ہو جائے تو اسے کھالی کر دیں لوگوں کو مکانوں پر قبضے کر کے نہیں رہنا چاہیے لیکن مدھ پردیش سے رخصت ہوئے منتری اور پور مخمتری کملنات یہ بنگلے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ان کا بنگلوں کا موہ جو ہے وہ فیلال کم نہیں ہو رہا ہے مدھ پردیش بی جی پی کے دیکش ہیں بی ڈی شرما کھجراو سے سانسد بھی ہیں ان کو بھی ایک بنگلہ ایلوٹ ہوا ہے ان کو جو بنگلہ ایلوٹ ہوا ہے اس بنگلے میں پور ویتمنتری تروں بھنوت رہتے ہیں تروں بھنوت بھی بنگلہ خالی نہیں کر رہے ہیں جب نیتہ اس طرح کا آشرن کریں گے تو عام لوگ ان سے کیا سیکھیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن کملنات کی سرکار گری اس کے بعد جب کملنات نے استیفہ دیا ایک دن دو دن سات دن آپ بنگلہ خالی کر دیتے ایک مثال قائم کرتے لیکن کملنات ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کملنات کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ کملنات کو یہ لگتا ہے کہ جو چناؤ کے نتیجے آنے والے ہیں اس چناؤ ہونے کے بعد وہ ایسے ہوں گے کہ کملنات جی پھر ایک بار مخمنتی بن جائیں گے کملنات جی صاف دھان رہیے گا آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو ہمیشہ غلط صلاح دیتے رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایک پترکار ہونے کے لاتے انہوں نے صلاح دی کہ سارے ودائک آپ کے ساتھ ہیں ودائکوں نے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہوا کچھ اور ایسا ہی کہیں آپ کو ایک سپنا تو نہیں دکھا جا رہا کہ آپ بنگلہ مت خالی کیجئے سب ہو جائے گا اور آنے والے پندرہ غصبے آپ ہی کو جنڈا بندن کرنا ہے صاف دھان رہیے گا ایسے لوگوں سے لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو پرتیاشی ہوں گے وہ بڑی سنکھیا میں ودائک بن کے آتے ہیں اور آپ پھر کانگریس ودائک دل کے نتا سنے جاتے ہیں آپ پھر مخمنتی بنتے ہیں تو شیورا سنگھ سے بنگلہ خالی کر آجیے گا شیورا جی بنگلہ خالی کریں آپ واپس مخمنتی نواز میں پہنچ جائے گا لیکن یہ آچرن سارے مخمنتیوں کو کرنا چاہیے کہ جب ان کا کارکال ختم ہو جائے یا جب وہ پت پہ نہیں رہتے ہیں مخمنتریوں منتریوں انہیں تتکال بنگلہ خالی کر دینا چاہیے آپ کو نہیں پتا ان بنگلوں کی دے گھرے کرنے والے سمپدہ ویواغ کو اور وہاں کی عدیقاری وہ کتنی دکتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے پر شاہ سنگھ کو کتنی سمسیاؤں کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ ہیں کہ بنگلے کا موہ آپ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے اور آپ بنگلہ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں کھر جو بھی ہو یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے سرکار کو نمٹنا چاہیے اور سرکار کو ایسے نیم قائدے بنانے چاہیے کہ جب ویکھتی اس پت پہ نہ رہے تو حد سے حد سات دن میں وہ بنگلہ خالی کر جائے اگر آپ مثال قائم کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے مند میں آپ کے پرتی سمان بڑھے گا نمستہ ملو تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تھا دخل نیو آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیو